اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو اور ساتھیو السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو سائنس کے ایک اہم ٹاپک وارٹر سیکل جس کو ہم اردو میں آبی چکر یا پانی کا چکر بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وارٹر سیکل کس طرح کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس کی جو مختلف سٹیپس ہے وہ ان کے کیا کیا نام ہے اور وہ کی طرح واقعہ ہوتے رہتے ہیں یہ ٹاپک بہت ہی امپورٹن ہے مختلف قسم کی جو ٹیسٹ ہے اس کی پریپریریشن کیلئے اس کا سیکھنا اور اس کا پڑھنا بہت ہی اہم ہے تو آئیے ٹاپک کی طرف پڑھتے ہیں وارٹر سیکل کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ایوابوریشن سے سٹارٹ ہوتا ہے جب سورج کی روشنی پانی پر پڑتی ہے پانی جو لیک کی شکر میں ہے یا مطلب ریور کی شکر میں ہے یا سٹریم کی شکر میں ہے یا نجی وغیرہ جس شکر میں بھی ہے جب اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے ایوابوریشن ہو جاتا ہے اس پراسس کو ہم ایوابوریشن کہتے ہیں جب پانی اوابوریشن ہوتا ہے تو وہ حلکہ ہو کر فضاء میں چلا جاتا ہے فضاء میں یہ کلاوڈز کی شکر میں موجود ہوتے رہتے ہیں واٹر ویپر کی شکر میں موجود ہوتے رہتے ہیں وہاں پر یہ پھر ٹمپریچر کم ہونے کی وجہ سے اس کی کانڈنسیشن ہو جاتی ہے مطلب ہے کہ یہ پھر پانی میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر پریسپیٹیشن کی شکر میں یہ مطلب ہے کہ سنو یا بارش کی شکر میں یا جالہ باری کی شکر میں یہ واپس زمین پر آتی ہے تو اس کو ہم پریسپیٹیشن کہتے ہیں یہ جو بارش ہوتی ہے یا جالہ باری ہوتی ہے یا پراباری ہوتی ہے یہ پریسپیٹیشن کامل ہوتا ہے تو وہی پانی جو یہاں سے ایواپوریٹ ہوئی تھے وہ یہاں پریسپیٹیشن کی شیف میں دوبارہ زمین پر آ جاتی ہے اور یہ پھر جا کر پانی واپس دریاؤں میں یا ندیوں میں اور نہروں میں چلے جاتے ہیں اور اس طرح یہ عمل کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ چکر کمپلیٹ ہو جاتا ہے جس کو ہم ابھی چکر کہتے ہیں ابھی چکر کا تعریف ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سرکولیشن آف وارڈر باریز بیٹوین آرٹھ اور ایٹماسپیر یعنی آرٹھ اور ایٹماسپیر کے درمیان پانی کی جو سرکولیشن ہوتی ہے اس کو ہم آبھی چکر یا وارڈر سائیکل کہتے ہیں وارڈر زندگی کے لئے بہت ہی اہم ہے کیونکہ جتنی بھی کیمیائی عوامل جانداروں کے اندر ہوتے رہتے ہیں ان سب کی لئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پر پانی ہوتی ہے وہاں پر زندگی ہوتی ہے کیونکہ یہ زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں زندگی کی بہت سارے کام ہیں جو پانی کے بغیر ناممکن ہیں فوٹو سنتزز کا عمل جو پودوں میں ہوتا رہتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ ساری دنیا قائم ہے تو اس کی لئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس طرح یہ پانی سرکولیٹ کرتا ہے بیٹوین آرٹ سرپیس اور ایٹماسفیر جس کو ہم ابھی چکر کہتے ہیں کچھ پانی جو پریسپیٹیشن کی شکر میں دمین میں آ جاتی ہے تو پودے اس پانی کو جلب کر کے اپنے لئے فوراک پینٹ تیار کرتے ہیں اور جو ایزاوی پانی ہوتی ہے وہ ٹرانسپیریشن کی شکر میں وہ خارج کرتے ہیں یہ پودے تو وہ فیضہ میں جا کر کلاوڈز بن جاتے ہیں اور پریسپیٹیشن کی شکر میں وہاں پر دمین پر آ جاتے ہیں تو یہاں بھی ایک وارڈر سیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس طرح جو دوسرے جاندار ہیں یا مطلبے کی انسان ہے وہ ان پریسپیٹیشن کا پانی جب زمین کے اندر چلا جاتا ہے تو انسان مختلف اکٹیوٹیز کے ذریعے چشموں کی شکر میں یا مطلبے کی ویلز کی شکر میں یا مطلبے کی ویل کی شکر میں ان پانی کو دوبارہ ساتھ زمین پر لے آتے ہیں اور اس سے مختلف کام لیتے ہیں اور کچھ جو آپس بیو اپوریٹ ہو جاتے ہیں فیدہ میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس کی جو کارنیفیشن اور پریسپیٹیشن کے بعد وہ دوبارہ دمین پر آ جاتی ہے تو اس طرح یہ عمل ہوتا رہتا ہے جس کو ہم وارڈر سیکل کے لیے ہیں تو عزیز دوستو یہ تھا وارڈر سیکل کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ساتھ ہی ڈائیگرام کو ذہن میں رکھیں کیوں کہ اگر وارڈر سیکل جب بھی کوششن آتا ہے تو اس کیلئے ڈائیگرام بہت ضروری ہوتا ہے اس کی مدد سے کوششن بہت آسان ہو جاتا ہے بس اسی سٹیپس کو بیان کریں تو وارڈر سیکل کا جو کوششن ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ وستدام موسیقی